دیوار نفرتوں کے گھراؤں کے بات ہیں دیوار نفرتوں کے گھراؤں کے بات ہیں انسان کا شعور زباؤں کے بات ہیں ارزلتی زلزدی کی محبت اچانک اتر گیا بی پی عزیزہ چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی تھوڑا سا بولے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چھپ ایسا نہیں ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے شوگر کا وہ مریض ہے پرہیز ہے اسے اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان دے تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے میں سمجھوں گا سب شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے آپ کو بولنے کے لیے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کا ایسا ہے مجھ کو رسگلے سے مار ہوگے تو مر کیا ہوگا تو تھوڑا سا صدیقے سے سن لیں اور انشاءاللہ میں جناب حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچ بھی کو آپ کے حوالے کر دوں گا چونکہ بڑی دیر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں جلدی تقریب ان کی ہو جائے اور آپ بھی آپ تک بھی پہنچ جائے ان کے بعد انشاءاللہ بگر مقرر حضرات جو فیرست کافی طویل ہے مجھے آج فیسرہ دے کر پا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے انتخاب کرو جہاں ہوا تھا اچانک اتر گیا بھی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بھی پی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی قسم خدا کی برا کام کر گیا بھی پی قسم خدا کی تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ اگر اتنا خاموش ہو جائیں گے زیادہ خاموشی اختیار کریں گے تو میں کسی کو بلا کے نماز جنازہ کی نیت کروا دوں گا لگے کہ آپ زندہ ہیں تو تھوڑا بولتے رہیے سبحان اللہ الحمدلہ آپ کی بھی ذمت آ رہی ہے چہا ہوا تھا اچانک اتر گیا بھی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بھی پی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بھی پی درود پاک رگے خون سے ہو کے کیا گزرا درود پاک رگے خون سے ہو کے کیا گزرا کہ طبیب بولا کہ از ہر سہر گیا بھی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بھی پی میں بڑے عطب کے ساتھ بڑے حترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا شبلی صاحب دامت ورکاتہ منالیہ جو اتر پردیس بہرائج کی سرزمیز تشریف لاہ ہیں کہ حضرت تشریف لاہ ہے تیم تھی باتوں سے ہم سامین کو دواز اردو کو لوگ کہتے میٹھی زبان لے تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے میں سمجھو گا سب شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے آپ کو بولنے کے لیے ایسے میں کہا جاتا ہے کہ مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کا ایسا ہے مجھ کو رسگلے سے مار ہوگے تو مر کیا ہوگا تو تھوڑا سا صدیقے سے سن لیں اور انشاءاللہ میں جناب حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچ بھی کو آپ کے حوالے کر دوں گا چونکہ بڑی دیر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں جلدی تقریب ان کی ہو جائے اور آپ بھی آپ تک بھی پہنچ جائے ان کے بعد انشاءاللہ بگر مقرر حضرات جو فیرست کافی طویل ہے مجھے آج فیسرہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے انتخاب کرو چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی قسم خدا کی تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ اگر اتنا خاموش ہو جائیں گے زیادہ خاموشی اختیار کریں گے تو میں کسی کو بلا کے نماز جنازہ کی نیت کروا دوں گا لگے کہ آپ زندہ ہیں تو تھوڑا بولتے رہیے سبحان اللہ الحمدلہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے چاہا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی ڈرا کے مجھ کو مدینہ کی سہر کروا دی قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی دروب پا رگے خون سے ہو کے کیا گزرا دروب پا رگے خون سے ہو کے کیا گزرا کہ طبیب بولا کہ ازہر سبحر گیا بی پی کہ خاکے شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے حترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا شبلی ساعت نامت برکاتہ منالیہ جو اتر پردیس بہرائیچ کی سرزمیز تشریف لاہ ہے کہ حضرت تشریف لاہ ہے اور اپنی تین تھی باتوں سے سامیت کو دعواز موسیقی موسیقی روز اللہ من الشیخان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قوانا قسکم وارجیکن نارا وقوضوا الناس والقجارا صدق اللہ العجیم حضرات اگرامی بزارش باہر کے جو آوازیں ہیں زنا خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ ملے آکے وہاں تشریف برمہ ہو جائے ورنہ ورنہی بکنے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سیدنا اور اس چیز پر جلوہ فروز و لما اکرام سے بھی بزارش ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سن لیں ورنہ مجھے دکت ہوتی اللہ صحیح نظم کے ساتھ بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے دونوں جہاں کی حظمتوں توقیر مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اشق رسول پاک کی جاگیر مل گئی یہ دل اصیر کا پھلے واللیل ہو گیا دیوانہ رسول کو زنجیر مل گئی لائقِ صدرہ درام حضراتِ علماءِ اکرام و معذر سامعینِ عظام و فردہ نشین قواتینِ اسلام و بانیانِ جنسا بڑا قیمتی بیان عبو بواہِ امام صاحب کا اور میرے بعد کئی ایک بیانات حضرات کو باری باری سماعت فرمانا ہے ایک گھلٹا مجھے کچھ عرض کرنا ہے ایک تو بیماری دوسرے سفر لمبا سفتائی سال بیان کرتے کرتے گزر گئے بہت زیادہ جنے ہی چاہتا کوئی پندرہ منٹ پر ڈوالے تو حسان ہو جائے لیکن ہمارے ناظم صاحب نے ایک ہنٹا کہہ دیا حکم دیا ہے تو ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے میں نے قرآنِ عظیم کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کی خدا انتے خدوس نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دوزک کی آگ سے جس کا ایندھن انسانوں پتھر پہلے اپنے آپ کو بچاؤ گھر والوں کو بچاؤ اس دوزک کی آگ سے جس کا ایندھن انسانوں پتھر قرآنی احلامات پر خدا انتے خدوس ام ایمان والو کو مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے حبیب جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے خلاف پیمبر قصر آگزید کی ہر بمنزل نقاہد رسید اللہ کے محبور کے طریقے کہ سیوہ کوئی راستہ تلاش کرے تو منزل تک پہنچ نہیں سکتا قرآنی مجید وہ کتاب ہے کہ دنیا نے اسے مٹانا چاہا جلانا چاہا اور یہ سوچا کہ یہ ختم ہو جائے لیکن قرآنی مجید کوئی ختم ہونے والی کتاب نہیں ایک طرف تو یہ کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف کلام اللہ ہے اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے اور جتنی کتابیں آئیں اس میں ترمیم ہوئی کمی زاتی بھی لیکن قرآنی مجید کیونکہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں کوئی تبدیقی نہیں آتی ہے کسی شاہر میں کہا ہے کون ان کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا کون ان کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا خدا و دوستو مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق آتا جائے گا میں مثال میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآنی احکامات کو ہم نے آپ نے چھوڑا یہ تو قرآن کی تلاوت ہے بغیر اگر آپ اس سے اس کے احکامات احکامات ہم نے تو اور اس قرآنے کے نتیجے میں برا آن ہوا کہ ایک عورت کنڈا بنانے والی جو گوبر کے کنڈے بنتے ہیں وہ اپنے کنڈے بنا رہی تھی اس کے پیر کے نیچے ہیرہ پڑا ہوا تھا وہ برابر پیروں کے نیچے رہا ہی گھر دھوڑتی نہیں اتنی دیر میں جوہری کا گزر ہوا قدرِ گوہر شاہ دانت یا گدانت جوہری گوہر کی قیمت کو یا پاندشاہ جانے گا جوہری جانے گا تو جوہری نے دیکھا یہ تو ہیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ داؤں میں تھا جیسے ہی یہ آگے بڑے ہیرے میں ہیری کو چھپا چھپا ہوں چمک لگتی تو ہوایسا کہ جیسے وہ آگے بڑی جوہری نے اسی ہیرے کے اوپر اپنا پہ رکھ گیا تو جیسے ہی پہ رکھا ہیرے کو چھپانے کے لئے تو ہیرہ چٹا گیا دو ٹکڑوں میں ہو گیا جوہری جیر پڑا ہیرہ تجھے کیا ہو گیا کہ اتنی دیر تک یہ پیروں سے راؤنگتی لہی تشکر کوئی فرق نہیں آیا اور ہم نے تجھ کو چھپانے کے لئے چھپکے سے پہ رکھا تو ٹوڑ گیا ہیرے نے آواز دی کہ سنو میاں اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ میں کیا ہوں میری قیمت کیا تم جوہری ہو تمہیں پتا تھا کہ میں ہیرہ تم نے کو پہ رکھ دیا مجھے اوپر تو دوستو احکامات کو ہی توڑے تو توڑے ہم ایمان والے جو کتاب دی گئے ہدایت کی ہم ہی احکام توڑ دیں تو کیا ہوگا خدا اندھے پدو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے تو ایمان والوں بچاؤں اپنے آپ کو اور اپنے ڈھر والوں کو اس دوزہ کی آگ سے جس کا اینھن انسان اور پتھریں کچھر کجھرے ہیں حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ نے پڑے مقام کی ولی کجھرے ہیں تو ان کی امی جان کھانا پکا رہی تھی اور ظاہر ہے تو ایک دن انہوں نے دیکھا توجہوں کے ساتھ کی چھوٹی چھوٹی لگنیاں انہوں نے پہلے رکھتی اور جب وہ لگنیاں چلنے لگی تو موٹی موٹی لگنیاں رکھتی تو حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ رونے لگی مما نے پوچھا بہلول رونے کی وجہ بتاؤ تو کہا امی جان آپ نے چھوٹی لگنیاں پہلے رکھتی ہیں جب وہ جلنے لگی تو آپ نے موٹی موٹی لگنیاں رکھتی ہیں تو کہا آگ جلانے کا طریقہ یہی ہے اس کے وغیر آگ جلانے ہی کرتی ہیں تو کہا رونے کی وجہ بتاؤ تو حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ لینے کہا امی جان مجھے ڈر یہ لگا کہ کہیں دوزک میں بھی ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے ڈالا جائے بڑوں کو پاند میں ڈالا جائے اس ڈرک سے ملو تو حضرت بہلول دانہ رحمت اللہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ولی ہوئے اتنے بڑے ولی ہوئے اور ظاہر ہے ہونہان درخت کے چکنے بات جو پیڑ اچھا ہونا ہوتا ہے اس کی پتیاں چکنی ہوتی ہیں اتنے بڑے ولی ہوئے کہ ایک بات بادشاہ آرون رشید کے محل کے نیچے انہوں نے اپنے آسان سے ایک نشان بنایا زمین پر اور کہا میں جنت بیچ رہا ہوں پاقیہ میں اس طرح سے ہے کہا میں جنت بیچ رہا ہوں جب آواز بہل کے اندر دی تو بادشاہ آرون رشید نے بھیجا اپنے خادم کو دیکھو کون ہے جو محل کے نیچے آواز لگا رہا خادم آیا تو کہا وہ بہلول دانہ ہے اور انہوں نے زمین پر نشان بنا کہ یہ کہلے میں اب جب جنت بیچ رہا ہوں بہلول دانہ ہے تو بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہا دیکھو کون ہے محل کے نیچے آواز لگا رہا کہا وہ پڑے بیاں بہلول دانہ بجھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں جنت بیچ رہا ہوں حجہ و قیمت معلوم کر کے آؤ خادمہ آئی کہا قیمت بتا دو بادشاہ کی بیوی قریدار ہے تو کہا چند تکے چاہیے اس کے وجہ کوئی لنگو چھوڑو کی مد نہیں چاہیے چند تکے چاہیے بات ہو گئی سودہ ہو گیا بادشاہ نے رات میں خواب میں دیکھا بیوی جنت میں سوچا ہم بھی جائے فرشتوں کا نہیں یہ جنت تو بیوی کی خریدی ہوئی ہے کہ دیکھی ہوئی پھر دوس کا سودہ نہیں کرتا پھر بادشاہ نے حضرت بیرالدانہ رحمت اللہ لے پہ بھولویا اور کہا جتنی قیمت مانگو میں تیری کوئی تیارت کا سنو دیکھ لینے کے بعد اب ہم تمہارے ہاتھ جنت کا سودہ نہیں کریں گے جب رات میں خواب میں دیکھ لیا تو جب تربیت بھی اللہ کا خواب ہوا تو اتنے بڑے بڑے ہوئے کہ دیکھی ہوئی پھر دوس کا سودہ نہیں کرتا دیکھی ہوئی پھر دوس کا سودہ نہیں کرتا دیوانا محمد کا سمجھ دار اترے دیوانا محمد کا سمجھ دار پہت گئے جب وقت پڑا کر دیا قربان اساسا جب وقت پڑا کر دیا قربان اساسا صدیق وفادار میں عیساء پہت گئے اللہ نے فرمایا اے ایمان ورد ورد اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اس دلدق کی آگ سے جس کا انگھن انسان اور پڑا کر دیا یا ایو اللذین آمن وقو انفسكم وآہلیكم نارا وقود الناس والعجارا خدا اندر قدوس نے اشاعت فرمایا فمن سو سہا من نار ورد جو دوزق سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنٹ لیا دنیا تو فانی ہونے والی ہے بڑے بڑے آئے ور چلے گئے ارے بلو بھئی بڑے بڑے آئے ور چلے گئے اپنی عمر گزار کی زندگی گزار کے چلے گئے اللہ نے فرما کامیابیو ہے جو دوزق سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا بادشاہ ہے بڑے 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 آج دو مقود کامیابیو ہے کامیابیو ہے کامیابیو ہے اور چیزوں پہ نام ہے کہ یہ اس کے ذمہ دار ہے لیکن موت کے آنے کے پوراً بعد بڑا چلا ساتھ کو گیا نہیں آمال ہی گئے کامیابیو ہے کامیابیو ہے دوستو کامیام ہوئی ہے کامیام ہوئی ہے کتنا ہی مانداری ہو جائے جائے کتنی مر ہو جائے یہ کتو موت کا مدہ چکلہ ہی ہے بڑے بڑے آئے بڑا ان کو اپنی طاقت پر ناز ہوا لیکن جب وہ آیا اللہ نے انشاءت فرم آیا اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد اِرَمَدَى الْعِبَادِ الَّذِي لَمْ لُخْلَقْ مِثُلُهَا فِي الْبِلَادِ بڑے بڑے لوگ آئے اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوا لیکن وہ آنے پر ایسے ہی جلے گئے قومیات بھنگ قومی سمود بڑی طاقت والی قومی پہاڑوں کو تراشتے تھے ایک قوم ایسی تھی جن کے جسم خمبوں کی طرح تھی پیلر جیسے سکون ہوتا ہے ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوا کہ ہمارے پاس تو پڑی طاقت ہے ہم کو کون بٹا پائے گا اور اللہ کو جو منظور ہوتا ہے تو اللہ نے قوم کے اوپر ہوا کو مسلط کر گئے سبا لیالی و سمانیہ کا ایام سات رات اور آڑ دنوں تک ہوا چلی ہوا نے مکانوں کو اجاڑ پجاڑ کے پھینک دیا شندات کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں اس نے بڑی طیقتی جلد بنوائی بڑا وقت گزر گیا بناتے بناتے جب تیار ہو گئی جلدہ تجھ کی تو اپنے دوستوں کے ساتھ خمدشریوں کے ساتھ وہ دیکھنی کیلئے چلا تو ایک پہر سماری پر دوستہ رقاب پہ اس نے سوچا اپنے جنت دیکھ لیا فرشتے نے کہا نہیں اب وہ پورا ہو گیا کہاں دیکھنے جنت پر کہا نہیں کہاں کچھ مولت کہا نہیں اللہ نے اشارت فرمایا لا يستاغرون سا وقت آنے کے بعد ایک لنہے کی تاخیر نہیں کی جاتی ہے اندر والی ساس باہر نکلنے پہ اس کی حکم کے مہتاج ہے باہر سے اندر آنے والی ساس بغیر اس کی اجازت کے نہیں آتی ہے بس یہیں تو اس کی زندگی ہے کہاں دیکھنے تھا تو اس کو باہر ہوا کی جب ہم جنت بنوائے لیں گے سب ہو جائے گا تو سب کچھ ہم ہی ہو جائے گے نہیں قادر مطلع تو اللہ ہے سب اس کے پتلے قدرت میں اس کے باہر کچھ لیں کہ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر خوش تھا خود آئی اب تو جھکے گی میرے سر میرے در پر خود ہی نہ دیکھ پایا اور دنیا سے چل بسا وَتُوْرِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَا نمرود نے قلیل کو جب آدم پھے کہا ہوتا ہے کیا تو دیکھئے اب مرضی خدا جلتے ہوئے انکار کو بلزار کر دیا وَتُوْرِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَا بس قادرِ مطلق تو ہمارا اللہ آئے اللہ دکھائیں پڑھتے ہو آمال کر دی جائے اللہ نے انشاءت فرمایا زہر الفساد فی البرو والبحری بما کسبت آئید الناس یہ تو ہماری قدع پر لیکنی دی جائے اللہ صحیح عمل کی تو تو ہماری قدع فرمایا ورنہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ آئید اس کو اونگ اور تھکاوٹ ہمیں پڑھا پہنیا اللہ نے انشاءت فرمایا اللہ کو مین اور اونگ اور تھکاوٹ نہیں آتی کمزور تو ہمارا تعلق ہوا ہے تعلق کمزور پڑھا ہے والی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم میں کہا کرتے تھے یہ ایک بار ایک دہا ہے شہر پہنچا اس نے دیکھا کہ یہاں تو روشنی بس پٹن دوانے پر ہوتی ہے اس نے کہا اچھا یہ کمال کیسے کہا ہے بہت مومنی بائیسوں سے ملتا ہے اس کو ملتا رہا ہوگا چاکران بہت سستہ ملتا ہے یہ بڑا خوش ہو گیا کہا بھائی ساکھ ہمیں بھلپ دے دیجئے اور ہمیں کھانا بھلے بیٹھ لے گا کہا اچھا تو کہا بھائی آپ پریشان نہ ہوئی ہے بھلپ آپ کو ملے گا بہرہار اس نے بھلپ دیا اور صبح ہوتے ہوتے وہ دھیاتی اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر کے وہ شام کا دات کا انتظار کرنے لے کہ جیسے شام ہو جائے فوراں اس کو ہم تو اس نے لے جا کر کے چھپر میں ٹاکا بھلپ ہو بٹن اٹھن سادھی میں تھا جب شام ہو گئی تھی پیوی سے تھا نظر اوپر نہ کرنا جب شام ہو گئی کہا خائرہ تو کھومک کے چلتا ہے روشنی بہت ہوتے 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 ہیں بیوی نیچے دے ہوتے ہیں یہ بٹن دواتا ہاں کہیں کُش نہیں نہ روشنی نہ آگ کی بات بڑی دیل ہو گے جیب نے کہا کیا ہو آگا ہے گردن تو در میں کہا کہاں لیکن کی کیا ہوا تو کہاں کہ یہ ہم جو روائے وہاں بہت روشنی دیتا تھا کھاں نے یہاں کیوں نہیں روشنی تو اس میں بہت زیادہ کہ آپ کی روشنی کم ہو جائے ہاں اتنا دادا کہا ہاں وہ پریشان ہوں گھر کے پھر گیا شہر والے کے پاس کہا آپ نے مجھے بیوکوں بنایا کہا کہاں بھلپ لے گیا میں نے چھپر میں ٹانگا پڑی دیڑ در پٹن ادھر در کیا خوب دبائے لیکن یہ جلنے میں نہیں گیا تو کہاں بھلپ تو اس نے چکلیا لگایا تو کہاں بھلپ تو یہ صحیح نہیں کہاں پھر کیوں نہیں جلا تو کہاں بھلپ آپ نے جہاں ٹانگا تھا کہاں تعلق بھی کہیں سے تھا نہیں تھا تو کہاں اسے ہے بغر تعلق بھی کہیں سے connection option کہیں بھیجلی کا connection کچھ نے بس ایک ٹانگ گیا تھا یہ لڑکا ہوا تھا تو کہاں اسے نہیں جلتا ہے جب تک connection نہ ہو بھیجلی سے تب تک یہ نہیں ہو پاتا ہے ہمارا تمہارا تعلق اللہ سے کمزور ہے ورنہ ایمان والا کی جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے خلو سے دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے خلو سے دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے پہلے تعلق اللہ سے مجبورت ہے اتنا سب ہونے کے بعد مسجدیں خالی رہتی ہیں شکل و شبات ہوئی ہے چال چلم ہوئی ہے چال و ڈھال میں کوئی فرق نہیں آئے کہ کیا ہو جائے تو اس کا باتہ اللہ اسی قدرت کے ساتھ اس کی طاقت آئی بھی ہے اللہ کو نین اور بھونگ اور تھکاوٹ نہیں آتی تو اس نے چوچھا جنت بنوالی اب تو لوگ ہمارے در پہ جھکیں گیا کر کے ہم کو مان لیں کہ فرشتہ ہے کہ آٹرہ ہے پورا ہو گیا کہا کچھ محلت کہا کوئی محلت نہیں یہ ہے دوستو اللہ ہم ایمان والوں کو سمجھ عطا کرنا ہے بڑے بڑے چلے گئے کسی کے ساتھ یہ دنیا گئی نہیں کسی کے ساتھ یہ دنیا گئی نہیں کس کے ساتھ کیا ہے دنیا تو گزرنی ہے گزر جائے گی اللہ نے اشارت کرمایا جو دوستو سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بڑی کامیانی کو پہنچا میں اسے عمل کرے حضرت پولانا بھی مختی صاحب بیان فرمارت ایمام صاحب اسلاح معاشرہ کے موضوع پر شادیاں کرتے ہیں بڑے بڑے سوچتے ہیں کہ بڑے خامدان میں ہو جائے زیادہ کچھ مل جائے تو ہم کامیان ہو جائیں نہیں بھائی کم سے کم میں ہلکے سے ہلکے میں سوچتے ہیں خوب زیادہ مل جائے بڑے خامدان میں ہو جائے بڑے موانداری ہو جائے بڑے پیسا میں جائے تو بڑا آرام نہیں جائے گا ایسا کچھ نہیں اتنا نا جائے پس سے ہڑپ کے لائیں گے اتنا ہی بڑا گھبلہ آئے گا اتنا ہی بڑا پسلا پیدا ہوگا نا جانے کتنا کنے دیکھا اب لگ نو میں چند مہینے پہلے شادی ہوئی تیرہ لاکھ کے خلچے پر ڈیڑھ مہینہ رشتہ کلا کچھ ہمیں کیا ہوا تھا لیکن ہمیں مانگا تک ہمیں اتنا اتنا چاہیے کہا کیوں مانگا تھا پھئی ایک تو وہ بابا جو اپنی بچی کی پرورش کرتے ہیں اٹھارہ سے بیسو بائیس سال تک اور اپنی چاہت کی چیزوں کو قرآن کر دیتے ہیں جو خود کھانا ہوتا ہے بچوں کی آگائی تو سب ان کو دے دیا نہیں کھایا جب آدمی کسی کے دردرخان پر جاتا ہے دعوت پر جب دیتا ہے کہ وہاں قیمتی چیزیں اچھی اچھی چیزیں ہیں بچوں کی یاد کیوں جیسے وہ لکمہ جلدی حلق کے نیچے خوشی خوشی اترتا نہیں ہے بچوں کی یاد آتی ہے بار بار تو آپ کو خود نہیں کھانا بچوں کو پھلا دا بچوں کے سب کچھ قربان کرتا ہے جب بیس بھائیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ کام اور کاج کے لائے ہو گئی قدمت کے لائے ہو گئی کچھ پکا کے دے کپڑے دھونے دے اس کے پاس جب رشتے کی بات آئی تو اب صاحب اس کے پاس مال بھی مانگا ہے اتنا پیسہ دے دو گاڑی دے دو یہ چائز نہیں ہے مانگنا کسی بھی حال میں جائے جس کا پیٹ بھوکا رہتا ہو پریشان ہو بات آؤ ہے لیکن یہ صحیح سالی بات میں اور مان کس سے رہا ہے دوستو مخلوق پہ ترز کھاؤ مخلوق پہ ترز کھاؤ تو اللہ کے پر مہربان ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ہر شہ بری پر کبھی چاہتا گا کبھی چاہتا گا میں نے بہتوں کو دیکھا چھپکے سے مسجد میں نکاہ کیا چھ سات رانت دس لوگ اتنے مسجد میں موجود رہے نکاہ ہو گیا انہیں گھر لیا بات ختم ہو گیا تو عرض کر رہا تھا کہ مخلوق پہ ترز کھاؤ دوسری بات منیارز کی کامیاب وہ ہے جو دوزک سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا دنیا ختم ہونے والی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے لے والی چیز ہے دنیا ایسے ہی چھن جاتی ہے منہ کے بعد خود ہی دولت سے چلی جاتی یا زندگی میں دولت چھن جاتی ہے دنیا نے کسی کا ساتھ آج تک دیا گیا اور جو شخص جنت میں داخل کیا گیا اس کا کتنا اکرام ہوگا کیا ہوگا اللہ نے اشارت فرمایا اس کے لئے بڑی بڑی چیزیں ہیں اونچے اونچے تختیں ہیں اونچے اونچے تختیں ہوئیں گے پرابر پرابر کرتے پڑے ہوئیں گے اور وہ تختیں کیسے ہوں گے جن کی پٹیاں سونے چالی جن کے بائے سونے چالی کے ایسا انتظام وہاں اللہ نے رکھا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کسی کان نے سنا نہیں آقا نے دیکھانے کسی دل پر وشوں گوان نہیں گزرا ایسی وہ جنگت اللہ نے تیار کی ہے ایمان والوں کے لئے ایسی جنگت اللہ نے تیار کیا اور دنیا کے مکانات ایک دن پور جائیں گے زلزلہ توڑے گا یا ایسے ہی لیکن وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا جنگت ایسی چیز ہے ایسا محل ہے کہ ایک ہیٹہ سونے کا دوسرا چاندی کا گارہ پرشکو زافران کا ہوگا ایسی جنگت اللہ نے تیار کیا اور دیواریں اس کی بڑی موٹی موٹی کتنی موٹی دیوار صبح سے شام تک سال بھر تک گوڑا دوڑتا رہے دیوار کے موٹاپے کو پار نہ کر پائے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک ہیٹہ سونے کا ہوگا دوسرا چاندی کا ہوگا گارہ موشکو زافران کا ہوگا اور جنتی کو اللہ کیسا قد دے گا اللہ کو قد جنتی جنت میں ساٹھ گز کا لمبا ہوگا ہمیشہ ہمیں جوان رہے گا وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا کمزو نہیں آئے گی پیواری نہیں بھی رہی گی اور وہاں کوئی دل کو چھوڑنے والی بات تو سنائی نہیں پڑے گی اللہ کوئی دل کو چھوڑنے والی بات نہ جھوٹے بات سنائی پڑے گی ایسا وہ پہمال کھانا ہے اللہ نے شاہد کھوڑا جو دو جگ سے بچائے گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو کنچا ہے اور جنتی جنت میں مسجری پہ ٹیک لگا جو بیٹھا ہوگا سونے کا ڈرٹہ جس طرف کشانہ کرے گا نہر کو اسی طرف پہ جائے گی جی چاہتا ہے سامنے پیڑ کا دیا ہوئے جنت میں تو پیڑ ہی پیڑ سونے اور چاندی کے پیڑ تنا تو چاندی کا ہوگا ڈالے سونے کی جڑے سونے چاندی کی بہترین پھل لگا ہوا اللہ نے شاد فرمایا جس کی تہنیاں جس کی ڈالے دچکی ہوئی ہوئیں گی چھکی ہوئی ہوئیں گے جنتی کے ہاتھ میں جو سونے کا ڈرٹہ ہوگا یہ مسجری پہ ٹیک لگا کی بیٹھا ہوگا موتکی نہ فیہا وَلَا رَائِ کِلَا یَرَوْ نَفِیَ شَمْسَبْ وَلَا سَمْحَرِ رَامِ نہ وہاں کھنڈا پھوگی نہ گرمی ہوگی مسجری پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جن ہی آئے گا سامنے پیڑ کو دے کر اس میں پھل دے کر مثال کے دور پر سی بھی کا پیڑ ہے سیو کا پھل لگا ہوگا جی چاہے گا کہ یہ پھل ہمارے پاس ہوتا تو اس کو نہ ڈنڈا پھے کر توڑنے کی ضرورت ہے نہ اس پر چڑھنے کی ضرورت ہے نہ غلوان سے توڑھانے کی ضرورت ہے یہ بس اس ڈنڈا سے اشانہ کرے گا وہ ٹال جھوکی جھوکی اتنے قریب آ جائے گی جنتی کے کہ یہ اپنے ہاتھ سے چاہے تھوڑ لے اور چاہے کہ جنتی کے باستے ہے جو اس کے چیلے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَمْ خُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْتَعُونَ جو تمہارے جیل آئے سب وہاں موجود ملے گا تو اللہ نے اشارت فرمایا جو دوزر سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا تو یہ بڑی مختصر زندگی ملی ہے کتنی میں شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تو میں نے قرآن محید کی آیت کریمہ قلعہ ہوتی تھی اللہ نے اشارت فرمایا اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اہل و آیال کو اس دوزر کی آگ سے دستہ انہی انسان و پتھر ہے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے اللہ خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو بہت آئے اور چلے گے اخیر میں بادشاہ بہادر شاہ زفر نے شیر کہا تھا عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں خدا اندر قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآتد دعوانا اللہ الحمدللہ رب اللہ رب اللہ رب اللہ رب اللہ